السلام علیکم کیسے آپ سب لوگمی تھے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جی آج سنڈے ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو سنڈے والے دن اپنے ٹیرس کا اپڈیٹس دے دوں یہ دیکھیں یہ میرا خوبصورت سا ٹیرس ہے یہ میرا ایک سائٹ کا ٹیرس ہے اور یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ گلاب کی وائن ہے اس میں یلو فلاور آتے ہیں آج کل نہیں آ رہے لیکن آئیں گے ابھی برسات کے موسم میں اور یہ میں نے اوپر سے یہ سیورج پائپ کے ذریعے سے ایک آرچ بنا رکھا ہے تاکہ میں اس بیل کو یہاں سے ادھر تک لے کے جاؤں اور مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ برسات میں یہ یعنی اتنا بڑھ جائے گا ٹینیا تو اس کی کافی ساری بڑھ رہی ہیں یہ دیکھیں کافی ساری بڑھ چکی ہیں تو انشاءاللہ یہ برسات میں اتنا ہو جائے گا کہ میں اسے اس آرچ پر پھیلالوں یہ اگر فلاورنگ ہوئی تو ویل اینڈ گوڈ اور اگر نہ بھی ہوئی تو اس کی گرینری جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت افیکٹ دے گی آپ اس کی خوبصورتی کا آنے والی خوبصورتی کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے میری پلانٹس بہت اچھے سے رو رہے ہیں یہ دیکھیں جی میرے پرپل کلر کے ہائی بسکس کے پلانٹ میں کتنا اچھا اور ہیلڈی فلاور آئے ہیں کتنا خوبصورت یہ کلر ہے لائٹ پرپل جسے ہم موف کلر بھی کہتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت یہ ہائی بسکس کا فلاور کھیل آئے ہیں اور یہ پلانٹ برس سے بھرا ہوا ہے آپ دیکھیں فل آف برس بے شمار یہاں پر اس پلانٹ کے ساتھ برس آئی ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ہائی بسکس ہے یہ میرا دوسرا پلانٹر ہے اسے آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت یہ فلاور ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ بوگنویلیا کی فیملی سے تعلق رکھنے والا فلاور ہے بہت ہسین بہت ہی خوبصورت یہ فلاورنگ پلانٹ ہے یہ دیکھیں شہد کی مکھی اس فلاور میں کیسے گسی ہوئی ہے یہ بہت ہی خوبصورت فلاور ہے پہلے یہ اس طرح کی دانے دار شکل میں ہوتے ہیں اور پھر یہ چٹختی ہے جب یہ کلی یہ گول سا جو اس کا برس بناوی ہے یہ جب چٹختی ہے تو اس میں پورا ایک بنچ نکلتا ہے اس طرح کا بنچ پورے ایک پھول جیسا یہ دیکھیں یہ کلی چٹکی ہوئی ہے اور اس کے اندر سے یہ خوبصورت سے سکس پیٹل والا یہ خوبصورت سا یہ پھول کھلتا ہے آشاءاللہ سے یہ بھی بہت بہت ہلدی پلانٹ ہے بیبی سنڈروز کے لکھے نیچے کتنی اچھی اس کے ساتھ بلونیں گو رہی ہیں گارڈن کے اس حصے میں آپ دیکھیں کہ کتنے اچھے اچھے روزز کھر رہی ہیں ماشاءاللہ سے ییلو بھی بہت اچھی بلومنگ ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ سے پلانٹر بہت ہلدی اور بہت ہی بسورت دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی دیکھیں آپ یہ وائن پھیل چکے ٹیرس کا یہ حصہ یہاں پر میرے سارے فروٹنگ پلانٹ ہیں اور ان بڑے بڑے پلانٹر نہیں ہیں اور یہاں پر دیکھیں کہ یہ لیمن کا پلانٹ ہے اور بے شمار اس پر فلاورنگ بھی ہو رہی ہے اور چھوٹے چھوٹے لیمن بھی لگ چکے ہیں یہ پورا پلانٹر پھولوں سے بھرا ہوا ہے اور اس پر بہت لاسٹ ڈیر بھی فروٹنگ آئی تھی اور ابھی بھی انشاءاللہ آئے گی یہ دیکھیں میرا ڈیڈ فوٹ کا انار کا پودا بہت سارے انار ہارویسٹ کر چکی ہوں ابھی بھی دیکھیں کتنے زیادہ یہاں پر یہ لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور یعنی پورا سال ہو گیا ہے یہ مسلسل اس کے ساتھ فروٹنگ ہو رہی ہے فروٹنگ کبھی نہیں رکی اس کی یہ عجیب سی بات ہے اس چھوٹے سے انار کے پودے کی بلکل ریڈ انار ہوتا ہے یہ اور اس پر پورا سال برس آتی رہتی ہے موسم کا کوئی تائین نہیں ہے میں نے تو پورا سال اس کے ساتھ انار لگے ہوئے ہی دیکھے ہیں اور نہیں برس آتی ہوئے دیکھے ہیں یہ دیکھیں میرے چیکو کا پلانٹ ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی زبردست فروٹنگ ہو رہی ہے اس کے ساتھ اور چیکو پر زبردست قسم کی چھوٹنگ ہو رہی ہے یہ میرا لیمن کا خوبصورت سا پلانٹر ہے اور اس پر بھی بہت زیادہ درات میں لیمن نئی نئی لیمن کی گروت ہو رہی ہے اور بہت ساری لیمن یہاں گروت ہو رہے ہیں یہ میرا ساتھ میں پودینے کا پلانٹر ہے یہ پہاڑی پودینہ ہے اور یہ دیکھیں آپ لیمن کا میرا ٹری اس پر ماشاءاللہ آپ لیمن چیک کریں کتنے زیادہ اس پر لیمن لگے ہوئے ہیں بہت زبردست اس لانٹر پر بھی ہر وقت آپ یقین کریں ہر وقت لیمن لگے رہتے ہیں ابھی پچھلے دنوں لیمن بہت مہنگے تھے مجھے لیمن کا یوز بھی زیادہ ہوتا ہے میرے کچن میں لیکن الحمدللہ مجھے لیمن لانے کے لیے مارکیٹ نہیں جانا پڑا بلکہ میرے ٹیرس سے مجھے ہر وقت لیمن ملتے ہیں یہ دیکھیں اس کے یہ برس والی جگہوں پہ بھی لاس ٹینیو پر بھی لیمن لگے رہے ہیں اور ابھی دیکھیں چھوٹے چھوٹے کتنے زیادہ آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں ہر سائز کے لیمن یہاں لگے ہیں یہ میرا ہائی بسکس کا ریڈ ہائی بسکس کا خوبصورت سا پلانٹر ہے اور یہاں آپ پودینہ چیک کریں یہ دیکھیں آپ کتنا زبردست یہاں پر اس پلانٹر میں پودینہ گروہ ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے میرے کچن کی ساری ضروریات میرے ٹیرس سے پوری ہوتی ہیں میں کبھی پودینہ بھائے کرنے کے لیے دھنیا پودینہ لیمن یہ چیزیں میں میرے ٹیرس سے ہی مجھے مل جاتی ہیں آپ دیکھیں کتنی اچھی اچھی گروہ ہوت ہے اس پودینے کی اور یہ میرا ہائی بسکس اور یہ دیکھیں جی میرا خوبصورت سا ٹائگر روز کا پلانٹ اور اس پر فلاوری مجھے کریں ماشاءاللہ سے زبردست فلاورنگ بہت زبردست فلاورنگ ہو رہی ہے فلاور کا کلر دیکھیں اس کی فریشنس دیکھیں اس کے ساتھ آئی وی برز کو دیکھیں ماشاءاللہ بہت حسین بہت خوبصورت یہ میرا ٹائگر روز کا خوبصورت پلانٹر ہے اور بہت خوبصورت اس میں فلاورنگ ہو رہی ہے یہاں منی پلانٹ کی چھوٹی چھوٹی میں نے ٹینیا گروہ کی تھی اور ماشاءاللہ بہت اچھی گروہ ہو گئی ہے یہ دیکھیں کہ لیپٹ لیلی کے یہ بل بیک یہاں پر تھا اور اس سے یہ بہت سارے اس میں پلانٹر بن گئے ہیں پلانٹس بن گئے ہیں اور یہاں پر دیکھیں یہ میرا فلاورنگ پلانٹ کتنا زیادہ پلاور سے بھرا ہوا ہے میں اکثر آپ کو اپنے فلاورنگ پلانٹ دکھاتی رہتی ہوں یہ دیکھیں شہد کی مکھی کو کتنے مزے سے میرے فلاور سے یہ ہنی کے لیے ہرکٹھا کر رہی ہے پولوں کا رست جوسری ہے یہ دیکھیں زبردست کتنی کیوٹ ہے یہ ہنی بھی کیونکہ اسے میرے گارڈن سے کیوٹ کیوٹ سے فلاور ملتے ہیں رست جوسنے کے لیے اور یہ پس لگی بھی اپنے کام میں دیکھیں کتنی مصروف ہے میرا دقریباً تین سال سے پرانا یہ میرا یہیں اینی پلانٹر میں ہوگا ہوا یہ ڈاک پراؤر کا پلانٹ ہے اس پر یلو فلاورنگ بھی آتی ہے اور بنک فلاورنگ بھی آتی ہے اس کے پھول ایکسپینڈ ہوتے رہتے ہیں اور یہاں سے نئے نئے پھول اپتے رہتے ہیں اور یہ مسلسل چر رہے تین سال سے ان دونوں پلانٹر میں میرے پاس ماشاءاللہ سے بہت زبادہ ہے یہ دیکھیں یہ اللہ فلاور پر کتنی اچھی برس آئی ہیں اور کتنا ہلڈی میرا پلانٹ ہے یہ دیکھیں میرے کتنے ہلڈی ہلڈی روز کے یہ خوبصورت پلانٹ ہیں آپ کو دکھاتی رہتی ہوں لیکن میں نے کہا کہ سنڈے اپ ڈیٹ میں بھی آپ سے یہ سب شیئر کرلوں نئے نئے بھرس نئے نئے کھوٹ اور نئے نئے کلیاں اس پر آ رہے ہیں اور آپ یہاں کا ویو دیکھیں یہ میری ٹیرس کا خوبصورت سا یہاں سے ویو ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھی بہت یہ پمکن کی ہلڈی ہلڈی بائن ہے اور میں نے بہت سارے پمکن اس سے ہارویسٹ کیے ہیں اور ماشاءاللہ سے میری پھلیوں کی بیر بھی بہت اچھے سے کرو رہی ہے اور یہ میری بہت خوبصورت ہلڈی ہلڈی پلانٹ یہاں دیکھیں یہ مانسٹیرا کا خوبصورت پلانٹر جو کہ دن بہ دن اس کے نئے نئے لیوز آ رہے ہیں بہت ہلڈی بہت خوبصورت لیوز کے ساتھ یہ میرا خوبصورت سا مانسٹیرا ٹری بہت بڑا ہو گیا ہے بہت زیادہ پھیل گیا ہے چھوٹے سے ایک پارٹ میں یہاں پر دیکھیں اس ٹیماتر کے ساتھ کتنی ہلڈی ٹیماتر کی یہ گروت ہوئی ہے بہت ہلڈی ہلڈی بڑے سائز کے یہ ٹیماتر ہیں یہ اس پلانٹر میں گروہ رہے ہیں یہاں سے میرے گارڈن کا ویو دیکھیں یہ میری بالکونی ان کا والا حصہ ہے اور ما شاء اللہ سے یہاں پہ آپ پلانٹس کی گروت دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست ہے یہ میرا شاک لے رہا ہے اس طرف گیلری میں بھی بہت زبردست ہلڈی ہلڈی سے پلانٹ کرو ہو رہے ہیں اور ما شاء اللہ سے بہت اچھی گروت ہے میرا یہ پلانٹر پورا سال فلاورنگ کرتا رہتا ہے زبردست سا اور ہر فلاورنگ کے پاس یہ ایک مہینے کا ریسٹ اس کا ہوتا ہے اور اب اس کا ایک مہینے کا ریسٹ پورا ہو چکے اور اس پر نئی نئی فلاورنگ پھر سے آنا شروع ہو گئی ہے دیکھیں کتنا حسین فلاور ہے یہاں پر یہ سپیریگس کا خوبصورت سا پلانٹ دیکھیں مارننگ گلوری اور میرے سیکلنٹ پلانٹ کی کولیکشن اور یہ میرا حسین ساس ٹیئر گارڈن جو کہ ما شاء اللہ سے بہت ہی ہلڈی پلانٹس ہیں یہاں پر یہ ٹکوما کو دیکھیں یہ میں نے اسی سال گروہ کیا ہے چھوٹا سا پلانٹ تھا اور ما شاء اللہ سے اس کی گروہ کتنی اچھی ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ میری گلے دودی کی جو میں نے محفوظ کیا ہے اب تو یہ پوری جھاڑیاں بن گئیں ہیں یہ دیکھیں پلانٹر ٹپ وغیرہ کچھ نظر نہیں آتے یہ پورا ایک جھاڑ بن گیا ہے بہت ہی گھنہ گھنہ سا اور بڑا سا ایک جھاڑ بن گیا ہے اور ابھی برسات میں میں اس کی کٹنگ گروہ کروں گی یہ میرا سردیوں کے محفوظ کیا ہوئے پلانٹ ہیں اور ان کو تو دیکھیں جی گرین کے پیچھے یہ پرپل ہارٹ کتنا خوبصورت بلومنگ کر رہا ہے اور یہ کتنا ہیلڈی یہ میرا ہینگنگ باسکٹ ہے اس میں یہ پرپل ہارٹ کتنا زبردست گروہ ہوئے اور بلکل گرین کے پیچھے یہ کتنا خوبصورت لگتا ہے بہت اچھا ویو لگتا ہے یہ دیکھیں گلے دہوتی فلاورنگ والا پلانٹ ہے لیکن اگر گرمیوں میں اسے محفوظ جگہ پر رکھا جائے یہاں پر دھوپ لگتی ہے لیکن یہاں پر دھوپ بلکل نہیں لگتی یہ میری سٹیئر کے نیچے جگہ ہے یہ بچ کے ماشاءاللہ پلانٹ دیکھیں جو اتنا ہیلڈی ہے اور اس میں ہر کلر کا گلے دہوتی ہے اب میں ان کی کٹنگ لگاؤں گی برسات میں انشاءاللہ اور پھر انشاءاللہ میرے پاس بہت سارے پلانٹر ہو جائیں گی یہاں دیکھیں جی یہ میں نے کٹنگ لگائی تھی منی پلانٹ کی اور یہ دیکھیں مورننگ گلوری کو دیکھیں جی کیسی زبردست گروہ کر لی ہے یہاں پہ اس نے خود بخود اس نے اپنے لئے جگہ پکڑی ہے میں نے اسے یہاں صرف سیڈ ڈالے تھے اور یہ سیڈ سے گروہ ہوتے ہوتے ماشاءاللہ سے اس نے اپنے لئے خود ہی زبردستی جگہ بنا لی ہے اور یہ میری مالا مارس پینش کو دیکھیں کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو شیئر کیا تھا میں نے اس کی ساری بڑے بڑے لیو ہٹا لیے تھے لیکن آپ دیکھیں کہ اس کی گروہ کتنی اچھی ہوگی اور اس کی ہائٹ دیکھیں جو میں نے سائٹ پر سپورٹ لگائے تھے نا ان سے یہ بڑی ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے دنوں میں بڑھتی ہے یہ مالا مارس پینش تو کیسا لگا آپ کو میرا یہ حسین سا خوبصورت سا گارڈن اگر آپ کو میرا یہ خوبصورت سا فلاورنگ گارڈن پسند آیا ہو تو کینڈلی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ حسین سا گارڈن اوورویو سنڈے اپ ڈیٹس کیسا لگا اوکے جی اللہ فیض